تخت پنجاب مشکل میں آ گیا اوپوزیشن کا وزیر اعلیٰ کی کورسی کھیجنے کا فیصلہ عثمان بزار کے خلاف ادم اعتماد لانے پر غور بیک ڈور رابطوں میں تیزی آئندہ چند روز میں بڑی پیش رفت متوقع پی ٹی آئی کے مختلف گروپس کے بھی اوپوزیشن سے غیر معمولی رابطے ہیں جہاں کی ترین گروپ فلحاز سارے کھیل سے لا تعلق کافنیک بھی اپنے اجلاعاتوں میں حکومت کے خلاف کھل کر تحفوزات کا اظہار کر چکی ہے عراقی نے حتمی فیصلے کا اختیار چودری پویزی راہی کو دے رکھا ہے لاہور میں کرونا سے چار افراد کی جانگی چوویز گھنٹوں کے دوران دو سو چھے آسٹھ نئے کیسز ریپورٹ شہر میں مضبط کیسز کی شرعہ میں نمائیہ کمی چار اشاریات شہر پیسد ریکارڈ حکومت کی شہریوں سے بار بار ایسو پیس پر عمل کیا پی اپنی کرکیٹ اپنوں کے لیے ہی مشکلات کا باعث کھلانیوں کی عام دورپ کے موقع پر شہر میں ٹریفک جیم کینال روڈ، مال روڈ، جیل روڈ اور پیروز کو روڈ پر سفر کرنے والوں کی مشکلات برکرا اشرا سے مسلم ٹاؤن سکھ گاڑیوں کی کتاریں معمول بن گئیں اضافی سٹیڈین کے اعتراف راستوں کی بندے سے شہری پریشان ہائی پورٹ بھی انتظامیوں کو ٹریفک کی بحالی کے لیے پلینٹ بنانے کا حکم دے چکی منی لانزنگ اور جالی اکاؤنٹس کا کیس شہباز شریف اور حمزہ شہباز پیشل جرد سینٹرل کی عدالت پیش ہوئے چالان کی کوپیاں واضح نہیں شہباز شریف کے حکلہ کا اعتراض ملزمان پر فرض جرم آئیت نہیں ہو سکی کیس کی سمات 28 فروری تک ملتوی شہباز شریف سمیت 16 ملزمان نامزد ہیں عدالت سے واضح پر حمزہ شہباز نے کہا عمران نیازی جھوٹا ہے اسے بھاگنے نہیں دیں گے مہنگائی کا حساب اب عوام کی عدالت میں ہوگا احتساب عدالت میں منی لانزنگ کیس کی سوان شہباز شریف راستم پر آ گئے تحاصل فانی کمپنی کیس میں سب بری ہو گئے یہ وہی کیس ہے جس نے کررکشن کا الزام لگا کر مجھے بدنام کیا گیا ڈیلی میرے میں شہزاد اکبر نے میرے خلاف آرٹیکل لکھوایا وشیب ایون کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ وزیراعظم نے میرے خلاف کیس پرنایا عدالت میں مکلا کی گرمہ گرمی نیٹ کے دو گواہوں کے بیان آبھی کلم بن سمات 25 پر بری تک ملتوی جان بچانے والا ٹیکہ پروٹامین سلفیٹ مارفیر سے غائب ہو گیا مافیا نے مشکل وقت میں دام بڑھا دیئے 150 روپے والا ٹیکہ بلیک میں 1500 روپے میں فروغ سرکاری ہسپتالوں میں سٹاک ختم مریضوں کی جان پر بن گئی انجیکشن پروٹامین سلفیٹ انٹی ڈاٹ ہے مریضوں کو خون پتلا کرنے کے لیے ہیپرین دی جاتی ہے رییکشن کی صورت میں پروٹامین سلفیٹ کے سوا کوئی چارہ نہیں سرکاری سکولوں میں مفت کتابوں کی پراہمی بند نہم اور دہم کی کمپیوٹر، کیمسٹری، حساب اور بھائیو کی کتابیں نہیں پہن سکیں نئے داخل ہونے والے طلبہ کو مشکلات کا سامنا والدین بازاشتے کتابیں خریدنے پر مجبور ایک اندازے کے مطابق 80,000 کتابیں پراہم کی جانا ہے کور انفرمیشن سسٹم میں جالی بے فارم اپلوڈ ہونے کا انکشاف سرکاری سکولوں کے 7,6,000,000 بچوں کے بے فارم کی تصدیق نہیں ہو سکی 31 دیسمبر کی ڈیڈ لائن گزر چکی 9 فیصر طلبہ کے فارم اپلوڈ نہیں ہو سکے کمیشنر سیکریٹریت ناقابل استعمال قرار پانچ مزلیلہ سٹیٹ آف ڈی آر کمپلیکس بنانے کا فیصلہ کمیشنر کامپلیکس کی تعمیر پر 47,50,000,000 خرچائے گا نئے عمالت کو تاریخی پسے منتر پر ڈیزائن کیا جائے گا کمیشنر آفیس کو آرزی طور پر رنگ روڈ اتھارٹی کے دفتر منتقل کرنے کی تجھویز ایل دی کی گورننگ باڈی کا اجلاس نو برس بعد شہر کی دس سرکوں پر کمرشلائزیشن کھولنے کی منظوری برکی روڈ ڈرائیوین ٹھوکرٹا ڈیفینس ٹورڈ کمرشلائزیشن کے لیے اوپن مولانا شاکرت علی روڈ مورٹ ٹاؤن ڈینک روڈ سے ریلوے کروسنگ تک کمرشلائزیشن کی اجازت وابدہ ٹاؤن جوہر ٹاؤن خیابانے جناح روڈ سمیں دیگر علاقے بھی شامل اسسسٹن ڈائریکٹر کو چیئرمنٹ جوسی کے مسالحہ تھی اختیارات دینے کی منظوری اسسسٹن ڈائریکٹر میاں بیوی میں طلاق کی صورت میں مسالحہ تھی کوشش کرے گا مسالحہ تناہونے پر طلاق کا سرٹیفیکیٹ جاری ہوگا پنجاب کے کانٹریکٹ ملازمین کے لیے بڑی خبر ملازمین کو مستقل کرنے کے لیے قانون میں مزید نرمی کا فیصلہ کانٹریکٹ پر بھٹی گزیٹیز آفیسرز کو مستقل ہونے کے لیے تین مواقع ملیں گے اس سے قبر مستقل ہونے والوں کو صرف ایک چانس ملتا تھا ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید اب آپ کی اومیوں پر دفاعتے کے چکر کاٹنا نہیں پڑیں گے شہری گھر بیٹے آن لائن قبائل جمع کروا سکیں گے فیس کی ادائیگی آن لائن ایپ کے ذریعے ہوگی اوبرسیز پاکستانی بھی میڈیکل تزدیق کے بعد مستفید ہو سکیں گے بجلی بیلوں کی مد میں بیس ارب روپیہ جھوبنے کا انتشاف لیسکو نا رہے درگان سے حصولیاں کرنے میں ناکام کمپنی نے ادم ادائیگی پر کنیکشن ملکتہ کیے مگر ریکاوری نہیں کی جا سکی ڈی ڈی فالٹرز کی مد میں چار ارب کا ریکارڈ اضافہ مہکمہ پرائیمری گھر کو مالی بہران کا سامنا گزشتہ مالی سال میں عدویات خریداری کے ایک سو پچیس کروڑ کے بقائی آجوات نہیں ملے مہکمہ خزانہ نے پنس کی ادائیگی سے ساپ انکار کر دیا آئندہ کے لیے عدویات کی خریداری بھی مشکل میں پڑ گئی مار گئی مہنگائی غریب کی دوہائی ٹاؤنچک سابق بلدیاتی نمائندگان کا حکومت کے سلاف اہدجاج پیٹرول بجلی گیس اور اشیاء خورنوش سستی کرنے کا مطالبہ یاسین ٹاؤن کا سیور سسٹم خراب گھنڈا پانی گھروں کے باہر جمع شہیوں کو عام دورپ میں شدید مشکلات فردوس پارک والے بھی عذیت کا شکار ملک روڑ جگہ جگہ سے ٹوٹ پور کا شکار چور گھٹروں کے ڈھکن بھی اٹھا کر لے گئے مارڈل ٹاؤن کے دھلا فلیٹس والے بھی پریشان ناکھے سیرج نے زندگی مشکل بنا دی گلیوں میں رٹکتے بجلی کے تا بھی موت کو تاوت دینے لگے ٹیکس چوری اور شکایات کی ازالی کے لیے کمپین مینجمنٹ سسٹم لانچ پنجاب ریوینی آتھارٹی تاجروں کے مسائل تجریحی بنیادوں پر سنے گی ادھر ایف بی آر نے سیلز ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسی کر دی پچیس پروری تک کی محلت مل گئی لہور ہائی کورٹ میں گندوں چینی اور خات کی قلق کا خیز کمیشنر محمد عثمان سمیت دیگر افسران عدالت پیش ہوئے کھائی کورٹ نے خات کی دستیابی کے لیے کمیشنر لہور کی سیوراہی میں کمیٹی بنا دی کاشکاروں کی سہولت کے لیے طریقہ بزاہ کرنے کا حکم بنزوار کریکولم ایک ٹیکس بوٹ بو کے گیش سرکاری ارادکین کا تکرور منظور لوگل گورنمنٹ ایک کے تحت ریجنل ہیلس آتھارٹیز کے قیام کے لیے زیلی کمیٹی بنے گی صوبائی وزیر قانون بشارت راجہ کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی کے اجلاف میں فیصلے سوہنہ لہور مہم مال روڈ جیل روڈ اور فروز پور روڈ کی وہالی کا کام شروع ڈی سی عمر شیج اٹھا کا شہر کی اہم شارہوں کا دورہ ترکیاتی کاموں کا جائزہ لیا آئی جی پنجاب کا اچانک شکایات سرک کا دورہ شہریوں کی کال سنی مسائل کا پوچھا سفتیج سے غیر مطمند شہری کی کال پر متعلقہ ڈی پی او کو ذاتی شنوائی کا حکم کہا پولیس کا کام اب آپ کی خدمت ہے اپنے فر سے پیچھے نہیں ہٹیں گے پی آئی اے کا لاہور سے گرگت اور سکردوف نائٹ آپریشن مارچ سے سیاہتی پروازوں کا دوبارہ سے آغاز ہوگا گزرشتہ سال پی آئی اے کی پروازوں سے ایک لاکھ اکاسی ہزار سیاہ گرگت گئے تھے پاکستانی سرمایہ کاروں کے وفتہ ایفیسی سیاہی کا دورہ شیرمن ارپان اکبار شیف ندیم توریشی سے ملاقات وفت نے آصف کرمانی میان جنن سار فوجہ شاہ زیب اکرم، وحید چوزری، محمد علی میاں، سحیل آشاری، سائم علی دادہ سے میں بیگر بھی شامل تھے ترکی کے اٹھارہ رکی بفت کا مزار اکار تگارہ چائر مشرق کی قبر پر پھول چڑھائے اور فاتح فانی کی مولانا عبدالخبی رازار، پیر رور الحق قادی، سیدر حسن جواد اکرم، تاہیر رضا بخاری سے ملاقات کی ٹرمن ترقیاتی ادارے جی آئی زیڈ کے چار رکنی وفت کا دورہ الحمدہ شیر پرسن منیزہ حاشمی اور زرفکار علی زرفی سے ملاقات مہمان وفت نے الحمدہ اکیڈیمی آف پرفارمنگ آرٹ کی کلاسز دیکھی میوزک کے دیوانوں سے بھی ملے ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کے وفقہ پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کا دورہ چیف آپریٹنگ آفیسر کامراند خان سے زندگی عیب کے تحت منشریات کی روک تھام اور بچاؤ پر دبادہ ایک خیال کیا گیا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں چھبیسویں انٹرنیشنل کانفرینس پلاسٹک سرجری کے شعبے میں جدید طریقہ علاج پر اظہار ایک خیال کیا گیا ملکی اور غیر ملکی دیبی ماہرین کی خصوصی شرکت وائلس چانسلر پروپیسر خالد مسود گاندل نے ڈاکٹرز میں شیلز تقسیم کی یونیورسٹی آف منیجمنٹ اور ٹیکنالوجی کا ایک لیچمہ کانوکیشن دوہزار تین سو سے زائد گریجویٹس میں ڈگریاں تقسیم گورنے پنجاب چوزی محمد سرورنہو نے ہاتھ قلبہ کو ڈگریاں دیں اور میڈلز پہنائیں صدر یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد ڈاکٹر احمد عمر مراد ڈاکٹر آفی رضا بھی شریف تھے ایمی بی ایس ورس پروفیشنلن دوہزار اکیس کے نتائج کا اعلان کامیابی کا تنافق ایک کانوے اشاریہ صفر چھے پیسد رہا یو ایچ ایس سے الہاق شدہ بیالیس مریکل کاللز کے پانچ ہزار دو سو گیارہ امیدواروں نے انتہان دیا چار ہزار چیسو اکانوے امیدوار پاس ہوئے چار سو ساتھ تیل ہو گئے لاہور کی قورت و لیند فواد کی پہری پوزیشن محمد حارس کی دوسری اور ہرمین اجاز میں تیسری پوزیشن حاصل دی گورنمنٹ کاللیج ریکنالوجی برائے خواتی میں فن فیر طالبات نے جھولے لیے مزیدار خانوں کا لطف اٹھایا طالبات کے فن پاروں کی بھی نمائش خوبصورت موسم میں میوزک کے تڑکے نے تقریب کچھ آرچان لگا دیے الہمراہول میں محولیاتی آلودگی سے آگاہی کے لیے تصویری نمائش مستقبل کے فنکاروں کے بنائے فن پارے پیش کیے گئے عزمہ کارڈار نے تاریخی اصنا تفصیم کی موسیقی